سحیل افریدی صاحب کی لاہور آمد کے موقع پر ان سے بار بار پوچھا جانے والا سوال یہ تھا کہ لاہور آپ کو کیسا لگا؟ کچھ لوگ اسے لندن کی مانت جبکہ دیگر اسے دوبئی سے تشبیع دے رہے ہیں یقیناً لاہور میں جدید سہولیات کی کوئی کمی نہیں جیسے میٹرو بس، میٹرو ٹین، وسیشہ رائیں اور آسمان کو چھوٹی مارتیں ایسا جامعہ انفرسکچر پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں شاید ہی تستیاب ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم لاہور کے دس اہم ترین منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے جو اس شہر کی تقدیر کو بدلنے اور اسے ایک پائدار جدید اور خوشحال مرکز بنانے میں قلیدی گدار ادا کر رہے ہیں پہلے نمبر پر راوی ریور فرنٹ اربن ڈیوالپمنٹ پروجیکٹ روڈا جو لاہور کو ایک نئی پائدار شکل دے رہا ہے راوی اربن ڈیوالپمنٹ ارتھارٹی روڈا کی نگرانی میں یہ میگا پروجیکٹ دریائے راوی کے چھالیس کلومیٹر طویل حصے پر پھیلا ہوا ہے اور ایک لاکھ دس ہزار سے ایک لاکھ چالیس ہزار ایک رقبے پر محیط ہے اس کا بنیادی مقصد ایک ایسا پائدار شہر تعمیر کرنا ہے جو تقریباً دس میلین آفراد کو رہیشی تجارتی اور تفریح سہولیات فراہم کر سکے منصوبے کی تکمینہ لاغت چار ٹیلن روپے ہے جو تین مراحل میں تقسیم کی گئی ہے دریائے راوی کی صفائی اور بحالی کے لیے تین جدید ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نسب کیے جا رہے ہیں جو علودگی کو کم کر کے پانی کے وسائل کو محفوظ بنائیں گے اس کے علاوہ نئی سٹی میں چھبیس ہزار ایک اٹھ رقبے پر جنگلات اور پارکس تیار کیے جا رہے ہیں جو محولیاتی توازن کو برقرار رکھن میں مدد دیں گے یہ منصوبہ محض شہری توسی نہیں بلکہ ایک جامع بحالی کا پروگرام ہے جس میں سلاب سے تحفظ کیلئے دونوں اطراف بند تعمیر کیے جا رہے ہیں ایک نیا بریج اور ایک جدید ہوائی اڈا بھی شامل ہے دوسرے نمبر پر لاہور کا ٹریک لیس سپر اٹانومیس ریل ریپٹ ٹرانزٹ ایس آر ٹی بس سسٹم جو پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ایک انقلاب برپا کر رہا ہے یہ جنوبی اشاہ کا پہلا مکمل طور پر الیکٹرک سولر پاورڈ اور ٹکٹ لیس سسٹم ہے جو اگست دوہزار پچیس میں لانچ ہوا ایس آر ٹی بسیں اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی عالی ترین رفتار حاصل کر سکتے ہیں اور مصنوعی ذہانت اے آئی پر مبنی ٹریفک منیجمنٹ سسٹم سے منسلک ہیں جو روانی کو یقینی بناتا ہے پروجیکٹ کی کل لاغت دس عرب روپے ہے اور یہ چینی کمپنی سی آر آر سی کی جدید ٹکنالوجی پر مبنی ہے دوہزار چھبیس تک سو مزید بسیں شامل کی جائیں گے جو شہر کی نکل و حمل کی صلاحت کو مزید بڑھائیں گے یہ جدید بس اور ٹرام کا ایک ہائبرڈ موڈل ہے جو ریل ٹریکس کے بغیر چلتی ہے جو جدید سینسرز اور ویرچول ٹریکس پر انحصار کرتی ہے جو اسے جزوی طور پر ڈریور لیس بناتا ہے ہر ویہیکل دو سو پچاس سے تین سو بیس مسافروں کو لے جا سکتی ہے جو کاربن اخراج کو کم کر کے ٹریفک جام کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے یہ منصوبہ پنجاب کے عظیم الیکٹرک بس پروگرام کا حصہ ہے جہاں دسمبر دوہزار پچیستہ گیارہ سو پندرہ سے زیادہ الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں جو سستے کرائیوں اور سولر انرجی کے ذریعے زیرو کاربن ٹرانسپورٹ فراہم کر رہی ہیں تیسرے نمبر پر لاہور رنگ روڈ ہے جو پچاسی کلومیٹر طویل مکمل طور پر فال آربیٹرل ہائی وے ہے اور شہر کو ایک حفاظتی دیوار کی طرح گھیرے ہوئے ہیں اس روڈ کے آس پاس کی رہیشی سوسیٹیو میں پراپرٹی کی قدر میں تیس ویصد اضافہ دیکھا گیا ہے جو ایک سادی ترقی کی آکاسی کرتا ہے اس روڈ پر جدید انٹرچینجز سرویسز روڈز اور مضبوط دھانچے شامل ہیں دسمبر دوہزر پچیس تک یہ بہریہ ٹون این ایف سی فیز ٹو اور ال ڈی ای سی ٹی کے اقبال سیکٹر جیسے علاقہ تگرسائی کو بڑھا رہا ہے جہاں بڑے پیمنے پر ترقیاتی کام کو تیز کر رہے ہیں دوہزر چھبیس میں رنگ روڈ فیز ٹو کا آغاز ہوگا جو پچاس کلومیٹر پر محیط ہے چوتھے نمبر پر لاہور ساہیوال بھاول نگر موٹروے ایم سیونٹین ہے جو دو سو پچانوے کلومیٹر طویل سکس لائن موٹروے ہے اور سفر کے اوقات کو ڈرامائی طور پر کم کرے گی اس پر بارہ انٹرچینجز اور آٹھ سرویس ایریاز کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جو مسافروں کی سہولت کو یقینی بنائیں گے لاہور سے بھاول نگر کا سفر تین گھنٹے کم ہو کر محض چند گھنٹوں تک محدود ہو جائے گا ذریع علاقوں کی نقل و حامل کو بہتر بنائیں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جو فصل کی ترسیل کو تیز کر کے ایک سادی ترقی کو فروغ دے گی پروجیکٹری کل لاغت دو سو ارب روپے ہے اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پی 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 مارڈل پر چل رہا ہے دوہزر ستائیس تک اس کے مکمل ہونے کی توقع ہے دوہزر چوبیس پچیس میں ای سی این ای سی سے منظور شدہ یہ ایک ہشہ تین ٹریلین روپے کے میگا پروجیکٹس کا حصہ ہے پانچویں نمبر پر لاہور راول پنڈی بولیٹ ٹرین پروجیکٹ ہے جو دو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز رفتار سے مسافروں کو پہنچائے گی اس ٹرین میں پانچ سو مسافروں کی گنجیش ہے جو سفر کو آرام دے اور موسر بنائے گی لاہور سے راول پنڈی کا سفر چار گھنٹے سے کم ہو کر محض ڈیڑھ گھنٹہ رہ جائے گا جو کاروباری اور ذاتی دوروں کو آسان کرے گا ابتدائی طور پر دوہزر پچیس میں پنجاب کی وزیر اعلی مریم نواز کی جانب سے اصولاً منظور شدہ یہ ایک اشارہ چھے بلین ڈالر کا پروجیکٹ ایمل ون اپ گریڈز سے منسلک ہے جون دوہزر پچیس تک فیزی بلیٹی سٹیڈیز مکمل ہوئی فیز ون موجودہ ٹریکس کا استعمال کرتے ہوئے دوہزر چھبیس میں لانچ ہوگا چھٹے نمبر پر لاہور کے سینکڑو فلائی اوورز انڈر پاسس اور انٹر چینجز ہیں جو شہری ٹریفیک کی روانی کو بہتر بنا رہے ہیں ان منصوبوں سے ٹریفیک فلو میں چالیس فیصد بہتری آئی ہے دوہزر چھبیس تک مزید پندرہ انڈر پاسس شامل کیے جائیں گے پنجاب حکومت کے اکتوبر دوہزر پچیس میں منظور شدہ ستاسی عرب روپے کے میگا پروجیکس کے تحت پچیس پروجیکس جاری ہیں ساتھوے نمبر پر لاہور کی نئی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہے جو ستمبر دوہزر پچیس میں منظور شدہ پچیس جارہ تیس عرب روپے کی ایک دبائی طرز کی محولیاتی شاہکار ہے یہ بارہ کلومیٹر لمبی اور چار لینز والی ہے جو جیٹی روڈ پر سو کلومیٹر گرین بیلٹس کی تخلیق شامل کرتی ہے روڈ سیفٹی کے لئے پچاس سے زیادہ بریجز تعمیر کیے جا رہے ہیں کل لاغت پچاس عرب روپے ہے اور یہ ایشیائی ڈیوارپنٹ بینک ایڈی بی کی فنڈنگ سے چل رہا ہے دوہزر چھبیس میں مکمل ہونے پر ٹریفیک جام پچاس فیصد کم ہو جائے گا یہ گل برگ مین بلیو وارڈ سے بابو سابو انٹرچینج اور ایم ٹو تک ملٹی لین راستہ فراہم کرتی ہے جبکہ گرین پلیٹس اور پائیدار ڈیزائن محولیاتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں اپریل دوہزر پچیس میں جیٹی روڈ کی اپگریڈیشن کے ساتھ جوڑ جو تھری لین کیریج وے کو موٹر وے میار پر لاتی ہے سرویسز روڈز بریجز فلائی اوورز اور سر سبز راستوں کے ساتھ یہ ایک سبز انقلاب ہے مزید بنا دو اشارہ آٹھ کلومیٹر مارگلہ ہائی وے لنک اور ارفا کریم ٹاوار سے پائن ایوینو تک چھ بڑی سڑکوں کی کمرشلائزیشن بھی شامل ہے آٹھوے نمبر پر لاہور کے جدید ریچارج پلانٹس ہیں جو پانی کی کمی اور سلاب کے مسائل سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ایک ہزار ویلز میں سے دو سو لاہور میں نصب کیے جائیں گے جو زیر زمین پانی کی سطح کو بحال کریں گے ویسٹ وارٹر پلانٹ روزانہ ایک سو میلن گیلن پانی کو ٹریٹ کرے گا جو پانی کے وسائل کی حفاظت کرے گا زیر زمین پانی کی سطح میں بیس فیصد بہتری کا حدف رکھا گیا ہے اور یہ پلانٹس سولر پاور پر مبنی محول دوست ہیں دوہزر چھبیس تک پانچ مزید پلانٹس شروع ہوں گے نومبر دوہزر پچیس میں لانچ ہونے والے گرانڈ وارٹر ریچارج ویلز انیشیٹیو صوبے بھر میں ایک ہزار ویلز کا حدف رکھتا ہے جہاں ہر ویل روزانہ آٹھ ہزار گیلن ریچارج کرتا ہے اکتوبر دوہزر پچیس میں پاکستان کے سب سے بڑے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری سے علودگی کی کمی اور راوی دریا کی صفائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے جو پائیدار ترقی کی بنیاد رکھتا ہے نومبر پر لاہور کا انڈر گرانڈ میٹرو منصوبہ ہے جسے بلیو لائن بھی کہا جاتا ہے اس میں پندرہ سٹیشنز ہوں گے اور یہ مکمل طور پر زیر زمین ہے اس کے ساتھ ییلو لائن بیس کلومیٹر کنال روڈ کوریڈور ہے جبکہ میٹرو رنگ چالیس کلومیٹر لمبا ہوگا جو روزانہ پانچ لاکھ مسافروں کی خدمت کی توقع رکھتا ہے دسویں نمبر پر لاہور کا سالڈ ویسٹ منیجمنٹ سسٹم ہے جس نے صفائی کے میار میں ریکارڈ قیم کیے ہیں اور اب کورے کو قابل تدید انرجی میں تبدیل کرنے جا رہا ہے ویسٹو انرجی پلانٹ روزانہ پچیسو ٹرن کوڑا پراسس کرے گا اور پچاس میگا وارڈ بجلی پیدا کرے گا جو ایک لاکھ گھروں کو پاور فراہم کرے گی دوزر پچیس میں پنجاب بھر میں تین مزید پلانٹ شروع ہوں گے یہ لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی نگرانی میں چلے گا اور چالی سے پچاس میگا وارڈ پلانٹ دسمبر دوزر پچیس میں بیڈنگ برہلے میں ہے جو روزانہ دوزر سے تین ہزار ٹرن کوڑا حضم کرے گا